حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام اردن کے اندر سلت کے مقام پر حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے یہ اس قبر کے بیرونی پس منظر ہیں یہ سلت کا علاقہ ہے بہت سرسد و شداب علاقہ ہے یہاں پہ کافی سارے مقدار میں پہاڑ بھی پائے جاتے ہیں یہ اس قبر کے بیرونی پس منظر ہیں اس قبر مبارک کے ساتھ ہی ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے بہت ہی خفصورت اور پیاری مسجد ہے اور تھوڑی سی تاریخ آپ کو بذاتے ہیں حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کے بارے میں اس سے پہلے آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ یہ اس کا مین دروازہ ہے قبر مبارک سے پہلے اور یہاں پہ حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے تختیل لگائی گئی ہے حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کی یہ قبر مبارک ہے جو کہ الملک عبداللہ ثانی نے اس قبر مبارک کا افتدا کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قبر مبارک کا یہ مین گیٹ ہے بہت پیاری کار پٹ وگارہ بچائی گئی ہے یہاں پہ بیٹھنے کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ آپ لوگ آسانی سے یہاں پہ بیٹھیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکیں حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام جو کہ اللہ کے ایک نبی تھے بہت ہی پیاری قبر مبارک بنائی گئی ہے یہاں پہ اور یہ یوشہ بن نون علیہ السلام کا نام بھی یہاں پہ منشن ہوا ہوا ہے بہت لمبی قبر ہے میں نے اپنے لائف کے اندر اتنی بڑی قبر نہیں دیکھی ہے کبھی بھی خدا مند کریم کو شکر گزار رہے ہیں کہ خدا مند کریم نے ہمیں اس عظیم قبر مبارک کی زیارت نصیب فرمائی ہے اس ویڈیو بنانے کا مقصد دیئے ہے کہ جو لوگ یہاں پہ نہیں آ سکیں تاکہ وہ بھی اس قبر مبارک کی زیارت کر سکیں انشاءاللہ اور تھوڑی سی آپ کو ہسٹی بتاتا ہوں حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کے بارے میں حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام تیرہ سو پچاس قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے اور ان دنوں وہاں فیراؤن کی حکومت تھی آپ علیہ السلام کا بنی سرائل سے طالب تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادمیں خاص تھے چنانچہ ان کی حیات طیبہ کے واقعات میں آپ کا بکہ صرف تذکرہ ملتا ہے یوشہ بن نون علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑھ پتے تھے یوشہ بن نون علیہ السلام فراہیم بن یوسف بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام اور بن ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لئے قوم امالکہ سے جہاد کرنے گئے تو بنی سرائل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا تم اور تمہارا پروردگار لڑے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی پر انہیں سہرائے تہہ میں قید کر دیا جہاں وہ چالیس سال تک بٹھتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حرون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ موجود تھے بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہار سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں مر کھپ گئے ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک نقی مقرر کر دیں تو انہیں اپنے قبیلے کی قیادت وارنوائی فرمائی جہاد کی تربیت اور دیگر معاملات کی نمیداری دے رہی دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالکہ سے جہاد کے لیے تھی قرآن کریم میں اشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اہد لیا اور انہی میں سے بارہ سردار بنائے اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ ان کی توقیر کرو اور اللہ کو کر رہے ہیں حسنان دو تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے وغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بیٹھنی ہوں گی پس جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوگا سورہ مائدہ آیت نمبر بارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق بارہ قبائل میں سے بارہ سردار متخب کیے اور حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کو ان سب کاسی پیس الار مقرر کر دیا ابھی بادی تہہ کی سزا کی مدد پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت حرون علیہ السلام اور پھر دو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال سے قبل حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کو اپنا جنشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا کئی مفاصلین نے لکھا ہے کہ یہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی عرض مقدس آزاد کروانے کا حکم حضرت یوشہ علیہ السلام نے سپیس الارک یہ حصیت سے بیت المقدس کی ازادی کی عظیم مقصد کو سمجھ رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جائی رکھی بنی اسرائیل کو وادیتہ میں اللہ تعالیٰ کی جانم سے من و سلوہ مل رہا تھا ستر وقت فن حرب سکھنے میں سرف کیا اور جلد ہی جنگی دپوچ میں محارت حاصل کر لی سہرائی تیہ میں قید کے چالیس سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر عرض مقدس کی جانم جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے اباؤ اجاز کی سرزمین ازاد کرو بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور اس کی پاداش میں قید کا احساس تھا پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا لہذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گیارہ بچوں کے ساتھ قرآن سے حجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جا رہے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ خاندان کے صرف ستر افراد تھے اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑھ پوتے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیادت میں اپنے اباؤ اجدار کی سرزمین سرزمین مشرق اقوام سے ازاد کروانے جا رہے تھے فلسطین کی جانب پشکدمی حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی تیہ سے نکلے تو اس وقت آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کے چھیں لاکھ سے زیادہ فراد تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور عریحہ کے مقام پر پہنچے تو سب سے بلاند اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا بنی اسرائیل نے چھے ماہ تک اس کا محاصرہ جائی رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے جہاں گمسان کی جنگ ہوئی اسرائیلی روایات کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعہ کو بھی جاری تھا کہ سورج گروہ ہونے کا وقت ہو گیا جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پبندی تھی تو حضرت یوشہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے ہفتے کا دن تم بھی اللہ کے حکم کا پبند ہے اور میں بھی پس ہے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے تو اللہ نے سورج غروب نہ ہونے دیا حتیٰ کہ یہ حضرت یوشہ علیہ السلام نے شہر فتح فرما لیا تہم بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پیش آیا تھا مشرقین کو عبرتناک شکاست حضرت یوشہ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے عرض کنان کے پہلے شہر عریحہ کی جانب بڑھے اور طویل محاصرے اور جنگ کے بعد قوم عمالکہ کو شکست دی اس کے بعد کنان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے عرض فلسطین میں داخل ہو گئے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنان فلسطین اور شام تک پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ آیا بارہ ہزار مردوں اور عورتوں کو تحت تیہ کیا گیا بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشہ علیہ السلام نے شام کے اکتیس بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کی وفاہ حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا بنی اسرائیل کا عرض مقدس پر قبضہ مستقم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اعتمینان سے رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشہ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا اس وقت ان کی عمر مبارک ایک سو تیس سال تھی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ستائیس سال حیات رہے امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند دی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابعہ رکھیے گا اپنا خیال اللہ حافظ اسلام علیکم